ڈلی کے مکھے منتری ارویند کے جوال کے ایک ٹویٹ کے چلتے سیاسی نہیں بلکہ انٹرنیشنل بیواد چھڑ گیا کے جوال نے کورنا کے خاص ویرینٹ کے لیے ایک دیش کو ذمہ دار ٹھہر آیا بس پھر کیا بوال بڑھا سی ایم کے جوال نے جس ملک کا نام لیا اس نے کے جوال کی ٹپنی پر آپتی ظاہر کی معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ بیدیش منتری ایس جے شنکر کو دخل دینا پڑا آخر کیا تھا ارویند کے جوال کا ویواد تویٹ اور کیوں بڑھا ویواد آپ خود دیکھئے ڈلی کے مکھے منتری ارویند کے جوال نہ صرف اپنے کاموں کے چلتے چرچہ میں رہتے ہیں بلکہ ویوادوں سے بھی ان کا گہرا رشتہ ہے اس بار پھر کے جوال کے ایک ٹویٹ سے ویواد کھڑا ہو گیا وہ بھی بھارت اور سنگاپور کے بیچ دراصل ارویند کے جوال نے ایک ٹویٹ کیا جس میں کورونا کے سنگاپور ویریاند کو بچوں کے لیے خطرناک بتایا ہے بس پھر کیا؟ کیج ریوال کے ٹویٹ پر باوال مچ گیا آخر کیج ریوال نے کیا ٹویٹ کیا؟ پہلے اسے دیکھئے سنگاپور میں آیا کورونا کرنایا روپ بچوں کے لیے بہت خطرناک بتایا جا رہا ہے بھارت میں یہ تیسری لہر کے روپ میں آ سکتا ہے کیندر سرکار سے میری اپیل ہے کہ سنگاپور کے ساتھ ہوای سیوائیں تتکال پر بھاپ سے رد ہو اور بچوں کے لیے بھی ویکسین کے وکلپوں پر پر پراتھ مکتا کے آدھار پر کام ہو سی ایم کے جریوال کے اس ٹویٹ کے بعد سنگاپور ہائی کمیشن نے بھارت کے اوچھائیوں کو تلپ کیا اور اس ٹویٹ پر کڑیا پتی جتائے ماملہ تون پکڑتا دے دیش منتری ایس جشنکر کو پیچھ میں آنا پڑا اور اس پورے ویوات پر سفائی دینی پڑے گی بھارت اور سنگاپور کوبیڈ نائنٹین کے لڑائی میں ٹھوس بھاگی دھار رہے ہم آکسیزن آپورتی کے روپ میں سنگاپور کی سرحانہ کرتے حالانکہ کچھ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی گیر ذمہ دارانہ ٹپڑی کسی بھی ساجے داری کو نقصان پہنچا سکتی ہے ویسے بھی اروند کے جریوال بھالت کا پردنے دیتک نہیں کرتے اسی لیے میں سپشٹ کر دوں کہ دلی کے سی ایم کو اس پر بولنے کا عدیقار نہیں آپ کو بتا دیں کہ کورونا وائرس نے قریب قریب دنیا کے ہر دیش کو زخم دیئے چھوٹا بڑا ہر ملک گھاتک وشانو کے پرکوپ سے تھر رہا ہے لیکن سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جس نے کورونا جیسے وائرس کا ڈٹ کے سامنا کیا وہاں کی سرکار نے کڑے قدم اٹھا ہے جنتہ نے بھی سرکار کا ساتھ دیا اور آج کی تاریخ میں وہ ملک دنیا کی سب سے سیف کنٹری بن چکا جہاں کورونا کی اینٹری ہی بین یقین نہ ہو تو سنگاپور کی انتازہ آکڑوں کو دے سنگاپور میں ایک سٹھ ہزار چھ سو نواسی سے زیادہ سنکمڑ کے ماملے آ چکے جبکہ وہاں محض اکتیس موتے ہوئی ہیں جبکہ پانچ سو چوبیس سے زیادہ ایکٹیف کیس ہے بیتے ایک سال سے اب تک سنگاپور میں کورونا سنکمڑ کے کھل ایک سٹھ ہزار چھ سو نواسی ماملے ہی سامنے آئے ہیں وہیں ڈیتھ میٹر بھی بہت کم ہے قریب ساٹھ لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں وائرس کا پرکو بہت ہی کم ہے سنگاپور اگر وائرس کے کہہر سے بچنے میں کامیاب ہوا تو اس کے پیشے کی وجہ ہے وہاں کا ٹیکہ کرن پروگرام جسے پورا کرنے کے لیے وہاں کے پرشاسن نے پوری طاقت ڈھوگ دی اور لوگوں نے بھی اس نشن میں زور شور سے بھاگیداری نبھے اور آنکڑے بھی اس بات کی دواہی دیتے ہیں